ملک کی سیاسی صورت حال پر حکومتی اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس آج طلب وزرعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت حکومتی اتحادیوں کا اجلاس دن ایک بجے لاہور میں ہوگا موجودہ سیاسی صورت حال پر مشاورت اور اہم فیصلے ہوں گے اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ سماعت پر بریفنگ دی جائے گی حکومتی اتحادی رحمہ ویڈیو لے کے ذریعے شریک ہوں گے نواز شریف نے الیکشن کیس میں فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کر دیا مسلمی قنون کے قائد کی لندن میں نیوز کانفرنس کہتے ہیں بینچ ہی قبول نہیں تو فیصلہ کیسے قبول ہوگا ایک شخص کی خاطر اس طرح کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں کیا جنرل باجوا کی باتوں پر از خود نوٹس نہیں بنتا ملک تاریخ کے نازک ترین موڈ پر کھڑا ہے قوم آنکھیں کھولے ان کے ساتھ بھیانک مزاق ہو رہا ہے قوم کو مقروض کر دیا گیا ایک ایک ڈالر کے لیے بھیک مانگنا پڑ رہی ہے دوہزار سترہ میں جب وزیر آزم تھا ملک کے حالات کیسے تھے ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا ریٹائرڈ ہونے والے ججز جواب دیں گے کہ مجھے کیوں نکالا نواز شریف نے دھمکی دی ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آیا تو ڈالر پانچ سو رپے کا ہو جائے گا بواد چودری کی عمران خان کی زیرے اس حدارت پی ٹی آئی جلاس کے بعد نیوز کانفرنس کہا سیاسی بونے اٹھ اٹھ کر عدالتوں کو للکار رہے ہیں ملک میں سیاسی بہران کے بعد آئینی بہران بھی پیدا کر دیا گیا ایسے بہران کے دہانے پر ہیں کہ کوئی بھی غلط قدم خانہ جنگی میں مقتلع کر سکتا ہے ملک کو انارکی کی طرف دھکیل دیا گیا اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا مری مورنگ زیب کے خلاف تو ہینی عدالت کی درخواست دائر کریں گے یہ بھی کہا دس دن میں راشن لیتے بیس افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے حکومت کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں پندرہ اپریل تک برقرار رہیں گی جبکہ مٹی کے تیل اور ڈائی ڈیزل کی قیمت میں دس روپے کمی کر دی گئی اطلاق بھی ہو گیا آئی ایم ایف کی شرائط پر ڈیزل پر لیوی کی شرائط میں بھی اضافہ کر دیا گیا ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی پانچ روپے بڑھا کر پچاس روپے فی لیٹر کر دی گئی مٹی کے تیل پر ڈیویلپمنٹ لیوی دو روپے تراسی پیسے فی لیٹر آئید بجلی سارفین کو مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکا بجلی سارفین پر تین روپے تیس پیسے فیہ یورٹ مستقل سرچارج آئید کرنے کی منظوری نیپرا کے مطابق سرچارج آئندہ مالی سال سے لگایا جائے گا اطلاق گھریلو سنتی کمرشل زرائی سارفین اور کے الیکٹرک پر ہوگا سارفین پر تین سو پین تیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن آئین اور قانون سے ہٹ کر بات نہیں ہوگی عمران خان کا دو ٹوک موقف صحافیوں سے ملاقات کے دوران چیرمن پی ٹی آئی کا ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا اشارہ کہا پاکستانی فوج ہماری فوج اور پاکستان ہم سب کا ہے عدلیہ کی آزادی اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جمہوریت کے لیے تحریک انصاف ہر آخری حد تک جائے گی نون لیگ نے انیس سو ستانوے میں سپریم کورٹ پر دھاوا بولا ایک بار پھر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو دھمکا رہی ہے ہم ان تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے جو اس سازش کے خلاف کھڑی ہونے کو تیار ہیں عزادانہ الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے چودری پریزل آہی کی زمان پارک میں ملاقات دونوں رہنموں کا سپریم کورٹ میں زیر سمار مقدمے پر تبادلے خیال عمران خان کا کہنا تھا سپریم کورٹ میں چاہے فول بینچ بھی بن جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ الیکشن نوے روز میں ہونے چاہیے پرویزل آہی کا کہنا تھا نون لیگ عدلیہ تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے سپریم کورٹ کے خلاف کسی بھی سازش کا عوام بھرپور جواب دیں گے بھیکاری وزیراعظم نے قوم کو بھی بھیکاری بنا دیا آئے روز آٹے کی لائنوں میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں انتخابات التوا کے سپریم کورٹ نے فول کورٹ بنانے کی استعدام مصرد کر دی سمات پیر تک ملتوی تین رکنی بینچ کی سمات کے دوران چیف جسٹس عمر اطاب بندیال نے ریمارکس دیئے کوئی زابطہ اور قانون فول کورٹ بنانے کی اجازت نہیں دیتا فول کورٹ بنانے کی صرف درخواست دی جا سکتی ہے عوام جاننا چاہتے ہیں الیکشن کب ہوں گے آئین کی منشاہ ہے کہ اسیمبلی تحلیل ہو تو نوے دن میں انتخابات ہوں نوے دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو مزید کتنے دن درکار ہوں گے عدالت نے اس نقطے پر غور کرنا ہے توقع ہے کہ پیر کا سورج اچھی نوید لے کر تلو ہوگا یہ بھی کہا کہ ججز کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ججز کو سنی سنائی باتوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے کل تک جیلوں میں رہنے والے آج اسیمبلی میں تکاریر کر رہے ہیں دو ججز کا فیصلہ قانونی طور پر لاگو نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز کے فیصلے پر سرکولر جاری کر دیا تہریری حکم نامے میں کہا دو ججز کا فیصلہ پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کے برعکس ہے پانچ رکنی بینچ کرا دے چکا ہے کہ اس خود نوٹس کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے فیصلے میں دی گئی ابزرویشن کو مسترد کیا جاتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں از خود نوٹس کا اختیار استعمال کیا گیا اس انداز میں بینچ کا سو موٹو لینا پانچ رکنی عدالت حکم کے خلاف ورزی ہے الیکشن التوا کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ ایک مردبہ پھر ٹوٹ گیا جسٹس جمال مندخیل کی بھی کے سننے سے معذرت چار رکنی بینچ ٹوٹنے کے بعد سپریم کورٹ کا تین مرکنی بینچ تشکیل بینچ میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منیب اکتر شامل جسٹس جمال مندخیل نے اختلافی نوٹ میں لکھا فیصلہ تحریر کرتے وقت مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی حکم نامہ کھلی عدالت میں نہیں لکھوایا گیا سمجھتا ہوں کہ اس بینچ میں مسفٹ ہوں دعا ہے اس کیس میں جو بھی بینچ ہو ایسا فیصلہ آئے جو سب کو قبول ہو اللہ ہمارے ادارے پر رحم کرے جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کا کھلی عدالت میں جائزہ لیا جائے دورانے سماد چیف جسٹس نے جسٹس جمال مندخیل کو بات کرنے سے روپ دیا سیاسی معاملہ عروج پر ہو تو عدالت کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے جسٹس یہیہ آفریدی نے پنجاب کیپی انتخابات کیس میں تفصیلی نوٹ چاری کر دیا لکھا انتخابات کا معاملہ لاہور اور پشاور ہائی کورٹ میں زیرے التوا ہے سپریم کورٹ ماضی میں کرا دے چکی معاملہ ہائی کورٹ میں ہو تو مداخلت نہیں کی جا سکتی انتخابات کیس میں فریقین سیاسی مواقف تبدیل کرتے رہی ہیں از خود نوٹس اور آئینی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں خود کو بینچ کا حصہ رکھنے کا معاملہ چیف جسٹس پر چھوڑتا ہوں چیف جسٹس اپنے گھر کو اکٹھا کریں انہیں گھر کے بڑے کے طور پر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے وزیر قانون آزم نظیر تارر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا توقع ہے کہ چیف جسٹس باقی جسٹس کو بھی اعتماد ملیں گے کیا ہی اچھا ہوتا اس معاملے میں فل کورٹ بیٹھتی یہ مسئلہ بہران کی شکل اختیار کر گیا ہے وزیر دفاع خواجہ آسف بولے سپریم کورٹ میں حیجانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اعتماد بحال رکھنا ہے تو فل کورٹ بننا چاہیے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ معاشی سیاسی عدالتی بہران عمران خان کا پیدا کردہ ہے وزیر اطلاعات مریمہ رنگزیب بولی عمران خان ملک میں تماشا چاہتے ہیں ان کا مسئلہ سیاسی نہیں نفس سے آتی ہے پیچے رہنما شاہ محمد قریشی کہتی ہیں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں چیف جسٹس نے کہہ دیا الیکشن التواہ میں مزید کسی تاخری حربے کی اجازت نہیں دیں گے عصد عمر بولے اس مقدمے میں الیکشن کی تاریخ کا تائیو نہیں ہونا ضروری یہ بھی ہے کہ الیکشن والا کیا محول ہوگا شیخ رشید قابیرہ دعمل کہا سپریم کورٹ نے حکومت کو مزید بہتر گھنٹے کی محلت دیتی سو موٹو صرف چیف جسٹس کا اختیار پانچ ججز کا فیصلہ دو ججز تو نہیں ختم کر سکتے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن عابد زبیری کی نائنجی ٹو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو عابد زبیری بولے سپریم کورٹ کے ججز میں اختلاف ارائے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں بہران ہے پیدا نہیں کیا گیا ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام آباد اور پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے لاہور سمیت کئی شہروں میں وقفے وقفے سے بارش نشیبی علاقے زیرہ آپ سڑکوں پر ٹرافک کی روانی متاثر قصور منڈی بہاودین گجرات سیالکورٹ گجرانوالہ ناروال میں بھی بادل کھل کر بڑھ سے سڑکیں تالاب بن گئی تیز ہواوں کے ساتھ ہونے والی بارش سے کئی مقامات پر گندم کی فصل تباہ ہو گئی انٹی ٹو نیوز کی خصوصی سہر ٹرانزمیشن رحمت رمضان کاری محمد مدسرین دلکش آواز میں تلاوت اکرام پاک پیش کیا میزبانی معروف اینکر جونے دکھوا لے کی مہمانوں میں پروفیسر سعید احمد خان ڈاکٹر شبیر احمد جامی اور پیر سید شمس و رحمان شامل تھے عمر مومنین سیدہ خدیجہ صلی اللہ علیہ کی حیات طعیبہ پر تفصیلی روشتی ڈالی گئی قوال شیرمی عداد خان اور ہم نواؤں نے خوبصورت کلام سنا کر سماوان دیا